السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ باقرہ کے رقوع نمبر پانچ کا مطالعہ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اسکرو تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو اللہ تی جو انامتو میں نے انام کی علیکم تم پر وعوفو اور تم پورا کرو بی اہدی میرے اہد کو اوفی میں پورا کروں گا بی اہدی کن تمہارے اہد کو وعیجا یا فرہبون اور صرف مجھ ہی سے ڈڑتے رہو اس آیت سے پہلے یا ایوہن ناسو کے ساتھ تمام لوگوں کو دعوت دی تھی اب بنی اسرائیل کو خصوصی خطاب ہے کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں یہاں سے لے کر آیت نمبر 147 تک ان پر دس انامات ان کی دس بدعامالیاں اور انہیں دی جانے والی دس سزاؤں کا تذکرہ ہے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام بھی اور لکب بھی ہے اس کے معنی ہے اللہ کا بندہ اس لئے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے بنی اسرائیل میں پہلے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اور آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو یہ چیزیں یاد دلائی گئی ہیں حالانکہ یہ سب کچھ پہلے بنی اسرائیل پر گزرا تھا کیونکہ ان کے بزرگوں پر انعام ان پر بھی انعام تھا اور اب بھی اپنے بزرگوں کی بداتوں میں ان کے نقشے قدم پر چل رہے تھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیتے تھے اللہ کی کتاب میں تحریف کر دیتے تھے جادو کر دیتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو دشمن سمجھتے تھے وغیرہ وَأَوْفُوا بِأَحْدِينَ یہاں اس اہد کی تفصیل جو ہے وہ اللہ تعالی نے بیان نہیں کی ہے لیکن سورة مائدہ کی آیت نمبر بارہ میں اللہ تعالی نے اس اہد کا تذکرہ کیا ہے اس کے مطابق ان کا اللہ تعالی سے اہد یہ تھا کہ تم نماز قائم کرو گے زکاة بھی ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان بھی لاؤ گے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہے ان کی مدد بھی کرو گے اور اللہ کو اچھا کرز بھی دو گے اللہ تعالی کا ان سے اہد یہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم سے تمہارے گناہ بھی دور کروں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ بِمَا اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لِمَا اس کی جو ماکن تمہارے پاس ہے وَلَا تَقُونُوا اور نَا تُم ہو جاؤ اولا سب سے پہلے کافرین انکار کرنے والے بھی اس کا وَلَا تَشْتَرُوا اور نَا تُم خریدو پی آیاتی میری آیات کے بدلے سامنن کولی لا تھوڑی قیمت وَإِشْجَایَا اور صرف مجھ ہی سے فَتَّقُونِ بَسْتُم صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ وَرْنَا تُم مِلَاؤ حَقْقُوا بِالْبَاطِلِ بَاطِلِ کے ساتھ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَرْنَا تُم چھپاؤ حَقْقُوا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حَلَاكِ تُم جانتے ہو ان آیات میں سب سے پہلے کافر بننے سے مراد یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ تعالی کافروں سے یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے کافر ہو کہ تم جانتے بھی تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے مگر اس کے باوجود تم نے اس بات کا انکار کیا یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں سے پہلے تو مشرقین جو تھے انہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا تھا تو یہود کس طرح سب سے پہلے اس کے منکر ہوگے تو اس کا مراد یہ ہے یعنی کہ اس کے جواب کی دلیل یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ اس کے بعد بلا تشترو بھی آیاتی سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ قرآن مجید کی جو عجرت ہے بعض لوگ اس آیت سے یہ استدلال لیتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم جو ہے اس پر عجرت لینا جائز نہیں ہے لیکن یہ واضحہ رہے کہ اس آیت میں عجرت لینے سے منع نہیں کیا ہے بلکہ دنیاوی مطا کے بدلے میں اللہ تعالی کی آیت کو چھپانے سے منع کیا ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے با جماعت نماز پڑھنے کی تقید ظاہر کی ہے کہ نمازی کو جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ستائیس گناہ زیادہ سواب ملتا ہے اس آیت میں اللہ تعالی کیا بیان فرما رہی ہیں کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یعنی کہ اس آیت میں یہودی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیتے تھے اور خود بھول جاتے تھے اور اس میں یہ بھی تھا تورات میں کہ نبیقیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم بھی موجود تھا لیکن یہود جو تھے وہ بھی بھول گئے حضرت کا دادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل لوگوں کو اللہ کی اطاعت کا اور نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے تو اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری اور انہیں یاد دلایا اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو شک خود عمل نہیں کرتا وہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم نہ دے بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو نیکی کا حکم دیتا ہے اگر وہ نہ بھی کرے تو اس کے دل میں ایسا ملال آتا ہے کہ میں دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتا ہوں لیکن خود نہیں کرتا ہوں اور اس وجہ سے وہ خود بھی نیکی کا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے لیکن جو عمل نہیں کرتا ہے اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لائے جائے گا اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا اس کی آنتریاں آگ میں نکل کر دھیر ہو جائیں گی اور ان کے گرد ایسے گھومے گی جیسے گھدہ اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلان تیرا کیا معاملہ ہے کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا وہ کہے گا کہ میں تمہیں نیکی کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا وستعینو بسوبری والصلاح وستعینو اور تم مدد طلب کرو بسوبری صبر کے ساتھ والصلاحات اور نماز کے ساتھ وَإِنَّهَا اور بے شک وَوْ لَقَبِيْرَكْنِ اَلْبَتَّا بھری بھاری ہے اِلَّا مَگَرْ عَلَى الْخَوَاشِعِنِ مَگَرْ عَادزی کرنے والوں پر یہ نماز بھاری نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہی ہیں کہ مدد طلب کرنی ہے تو کس چیز سے سبر سے اور نماز سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اچانک جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے اہلِ علم نے صبر کی تین قسمیں بتائیں ہیں ہمیں مصیبت پر صبر اللہ کی اطاعت پر صبر اور نافرمانی سے بچنے پر صبر اللہ دینہ وہ لوگ جو یزنونہ گمان کرتے ہیں انہوں بے شک وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے وانہوں اور بے شک وہ الہی اسی کی طرف راجہون لوٹنے والے ہیں یعنی کہ جو اللہ کی ملاقات پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں یعنی کہ وہ نماز کی پبندی ان کے لئے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا یقین ہوتا ہے اس لئے ان پر یہ چیز بلکل بھی بھاری نہیں ہے یہ ہے وہ آیات جن کا ہم نے آج مطالعہ کیا کل ہم ایک نئے اس سے اگلے رکوع کے ساتھ ہم اگلی آیات کا مطالعہ کریں گے امید ہے کہ ان آیات کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین